ایک ویڈیز کا بھی ہونا چاہیے براہ راست آپ کو دکھائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود کوریشی اور ان کے ساتھ دیگر وفا کے وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو ہر شہری کے لیے کافی چیلنج بنا ہوا ہے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو اقتماد کیے گئے ہیں اور جو حالات پچھلے جو ہماری ہاوست ہوئی تھی گندم وہ تقریباً پچیس اشاریہ دو پانچ ملین ٹن تھی ٹارگٹ ہمارا ستائیس ملین کا تھا تقریباً سترہ لاکھ ٹن کی شورٹیج ہوئی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہم جو ہے امپورٹ اس کی بروقت کی جائے پرابیٹ سیکٹر کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی کرے اور ہم پبلک سیکٹر کو بھی یہ حکامات جاری کیا گیا ہے کہ وہ بھی کرے جو حالات ہمارے تھے کہ پردوار پنجاب کی تقریباً انیس آشاریہ تین ملین ٹن ہوئی تین آشاریہ آٹھ پانچ ملین ٹن سندھ کی ہوئی کے پی کے شورٹیج ہوئی کیونکہ ویسے تو کلائمٹ چین نے ہر جگہ ہٹ کیا سندھ کو بھی پنجاب کو بھی زیادہ تر اس کا اثر کے پی کا ہوا ان کے شورٹ فال زیادہ تھی ایک آشاریہ دو پانچ اور باقی بلوچستان پرکیومنٹ جب کی گئی تو ٹارگٹ رکھا گیا تھا بیاسی لاکھ ٹن ایٹ پوائنٹ ٹو ملین جو پچھلے سال پرکیومنٹ ہوئی تھی وہ تقریبا چار ملین ٹن تھی جس میں بتیس تیس لاکھ ٹن پنجاب نے کیا تھا پاسکو نے تقریبا سات ساڑھے سات لاکھ ٹن سندھ حکومت نے نہیں کیا کے پی ویسے بھی ڈیفیسٹ پروانس انہوں نے نہیں کیا اور بلوچستان نے بھی نہیں اسی لئے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال قیمتیں دسمبر جنوری میں بڑھ گئی تھی اور اس کے باوجود ایک دانہ ایمپورٹ نہیں کیا گیا تھا اس زمانے میں بہرحال پھر چار پانچ ہفتے کے بعد سٹیبلائز ہو گئی تھی پرائیسز یعنی کہ سپلائی کا اتنا ایشو نہیں تھا بھر کچھ سپیکلیٹیو ایسا ایلمٹ تھا جس نے اس کا فائدہ اٹھا ہے اس مرتبہ چودہ سو روپے پہ کاشتکار سے یہ خریداری ہوئی پبلک سیکٹر میں پرائیوٹ سیکٹر بھی کچھ کرتا رہا جس میں پنجاب نے تقریباً چالیس لاکھ ٹن خریداری کی اس کے حدف اس کا ٹارگٹ پینتالیس لاکھ ٹن تھا سن نے تین بارہ لاکھ ٹن کی پاسکو جس کا ٹارگٹ زیادہ تھا بارہ لاکھ ٹن کی اور بلوچستان نے بھی تقریباً نوے ہزار ٹن کی تو یہ ملا کر تقریباً 65-66 لاکھ ٹن اس دفعہ پریکیومنٹ ہوئی جو پچھلے دس سال میں شاید ایک سال میں زیادہ ہوئی تھی اس کے علاوہ یہ ہائیسٹ پریکیومنٹ ٹارگٹ تھا پر جیسے ہی پریکیومنٹ ہوئی ہمارے ہاں جو ایک سپیکلیٹیو ذہن بن چکا تھا میرا خیال میں دسمبر جنوری سے اور کیونکہ ایک اور وجہ تھی کہ بہت سالوں کے بعد جو انٹرنیشنل پیرٹی پرائیس تھی وہ زیادہ تھی جو ہماری اندرون ملک منموم سپورٹ پرائیس آپ کو یاد ہوگا کہ جس زمانے میں چار پانچ سال تیرہ سو روپے تو فورٹی کیجی یہاں برداشت ہوتی تھی تو ہمارے پاس وافر گندم ہو جاتی تھی وجہ دو تھی ایک کے ان ٹائم اس کو سپورٹ پرائیس ہو جاتی تھی اناؤنس اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل پیرٹی پرائیس سے وہ قیمت زیادہ ہوتی تھی اس مرتبہ انٹرنیشنل پیرٹی پرائیس زیادہ تھی اور جب ہماری حکومت نے پہلے تیرہ سو پچاس پھر ساٹھ اور پھر فروری میں آکے چودہ سو اس کا جو نرخ تھا منموم سپورٹ پرائیس مقرر کی پر پیرٹی پرائیس میں کافی فرق تھا اور اسی پیرٹی پرائیس کی وجہ سے اس کا ڈیمانڈ آؤٹسائیڈ پاکستان زیادہ تراؤٹ رہا آج بھی زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک سپیکلٹیف سسٹم نے یہاں لی اس میں کچھ ہارڈنگ بھی ہو سکتی ہے اس میں کچھ شروع میں خاص طور پر ہو سکتا ہے کہ ہمارے بارڈنس کے اردگرد بھی گندم گئی ہو آج کیفیت جو ہے اور جب یہ دیکھا گیا تو حکومت پنجاب نے تاریخ میں پہلی مرتبہ آئے کہ ایسا قدم اٹھا ہے جب پہلے کبھی نہیں اٹھا گیا کہ پہلے ہفتے جولائی سے لے کر آج تک نوملی جو ریلیس ہوتی ہے افیشل ریلیس گندم کی فلور میں اس کو وہ پندرہ اکتوبر سے لے کر اور ماج کی انٹ تک ہوتی ہے پر اس مرتبہ انہوں نے پنجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سٹیبلائز کرتے ہیں پرائیسز انہوں نے ریلیس جو تھی سترہ ہزار ٹن شروع کی آج تک تقریباً وہ چودہ لاکھ ٹن ریلیس کر چکے ہیں انہوں نے ریلیس چودہ سو پچھتر روپے پہ کی اور اس کو سبسٹیلائز کر رہے ہیں مارکٹ کے اگر آپ مناسبت کو دیکھیں تو اس کے مطابق یہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ چودہ لاکھ ٹن انہوں نے عوام تک پہنچائی شہری کو اور آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کمپیرٹیو پرائیسز پنجاب کی خاص طور پہ دوسرے سوبوں کی سندھ نے یہ فیصلہ کل جو گزرا ہے کہ ہم سولہ اکتوبر سے جو ریلیس ہوگی وہ ہم شروع کریں گے اب تین مرتبہ اس دوران جولائی سے لے کر اور پچھلے مہینے تک میں نے از خود بطور وفاقی وزیر فور فوڈ سیکیورٹی خطوط لکھے ٹو تی چیئر منسٹر ہونڈربل چیئر منسٹر آف سین کہ آپ فوری طور پر کیونکہ کراچی میں یہ سپیکیولیشن کی وجہ سے زیادہ قیمت ہو رہی ہے کہ آپ اس کو پنجاب کی طرح کریں انہوں نے اس کو جواب نہیں دیا خاموش رہے انہوں نے وہی ٹریڈیشنل فیصلہ کیا جو انہوں نے کل کیا جو کنونشنل کرتے تھے کہ سٹیبلائزیشن نہیں کی اور وہ چلتا رہا باہر سے جو امپورٹ ہوئی ہے اب تک گندم چار لاکھ تیس ہزار ٹن پرائیوٹ سیکٹر نے کی ہے باقی ان کی جو کمیٹمنٹ ہے اور یہ لیٹرز آف کریڈٹ میں وہ تقریباً چھ لاکھ ساٹھ ہزار ٹن ہے اس کے ساتھ دو لاکھ اور کچھ ہزار ٹن پبلک سیکٹر میں آ چکی ہے اور اگلے جو ہم نے ہمارے پاس فگرز یہاں دیے ہوئے پرائیوٹ اور پبلک سیکٹر کے تقریباً سترہ لاکھ ٹن کے قریب اینڈ آف جینوری تک انشاءاللہ بزریا ٹی سی پی زیادہ تار اور جی ٹو جی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ رشیہ کے ساتھ اتنی ہم امپورٹ کر لیں گے تو اس وقت جو ہمارے پاس زخیرہ ہے پنجاب کا تیس لاکھ ٹن سندھ کا بارہ لاکھ ٹن پاسکو کا چھ لاکھ ٹن دو لاکھ ٹن تقریباً یا ڈیڑھ لاکھ ٹن کے پی اور بلوچستان کے پاس ہے تو یہ پچاس لاکھ ٹن ہماری ضرورت کتنی ہے وہ کنزمشن منتلی بیسس پہ اگر ہم اپنی پاپلیشن کو دیکھیں ایک سو پندرہ کیجی پر کیپٹر کنزمشن ہوتی ہے وہ تقریباً اگلے چھے ماہ میں بنتی ہے سکس ملین ٹن اور جو ریلیس کرتی ہے حکومت پچیس ہزار ٹن ٹریڈیشنلی پنجاب دس ہزار ٹن ٹریڈیشنلی سین چار ہزار کیپی اور ون تھاؤزن پر ٹن پچیس دن ریلیس ہوتا ہے تیس دنوں کا اگر ہم مہینہ لے لیں تو وہ تقریباً اگزیکٹلی بنتا ہے سکس ملین ٹن ساٹھ لاک ٹن تو وخیرہ ہمارے پاس پچاس ہے سترہ اٹھارہ لاکھ آ جائے گی انڈ آف جانری تو ہمارے پاس وافر گندم انشاءاللہ ہوگی جو ہم نے وہاں شپمنٹس کا کیا ہے طریقہ کار اس کے علاوہ پرائیوٹ سیکٹر میں بھی آ رہی ہے سات لاک ٹن تو وہ کیونکہ ان کا ہو جاتا ہے کانٹریکٹ سیدھا فلار میلز کے ساتھ میں تو وہ زخیرہ کی بات کر رہا ہوں جو کہ کنٹرول آف دو پبلک سیکٹر میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب آپ کا جو مین سوال ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود اگر اویلیبلیٹی ہے اویلیبلیٹی ہے کیمت کیوں بڑی یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کے مختلف چار یا پانچ پہلوں ہیں پر میرے لئے جو مین وجہ بنتی ہے وہ پیرٹی جو انٹرنیشنل ہے اس کے اور ہمارے قیمتوں میں کافی فرق ہے اور یہی وجہ مین رہی ہے کہ ان کو ٹریکشن ورنہ جب یہاں ساٹھ لاکھ ٹن پڑی رہتی تھی پچاس لاکھ ٹن چالیس لاکھ ٹن کوئی ایک انسان ایک ٹن نہیں خرید کہیں لے کر جاتا تھا کیونکہ وہ بیچ نہیں سکتا تھا کہیں بھی آج ڈیمانڈ آؤٹسائیڈ پاکستان اس کا زیادہ ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قیمتیں جو تھی وہ سٹیبلائز نہیں ہوئی تو وہ لوگ جو یہ سپیکیولیٹیو مارکٹ میں لیتے ہیں اور پھر ہمارے سوسائیٹی میں بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ فائدہ اٹھاتے ہیں عام آدمی کے جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ کرتے ہیں حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو پن پوائنٹ کیا جائے اور مجسٹریل سسٹم جو ہے ہمارا آن دے گراؤنڈ وہ سوبوں کے انڈر ہوتا ہے دسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تحت ہوتا ہے تحصیلوں کے تحت اور وہ جگہ جگہ ہے پر اس کے باوجود ابھی تک اس قسم کی نہیں پر میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ گندم ہے ہمارے پاس اور انشاءاللہ جیسے اب اس کی ریلیس ہو رہی ہے پنجاب نے تو پہلے ہی کر دیا پچھلے تین ماہ سے سندھ حکومت نے یہ نہیں کیا اس کا جواب وہ سندھ کی عوام ان سے مانگ سکتی ہے کہ تین ماہ اگر پنجاب یہ ریلیس کر سکتا تھا اور اب جیسے پنجاب نے کہا کہ ہمیں سات لاک ٹن یہ جو امپورٹ ہو رہی ہے سات لاک ٹن انہیں نے وفاق کو کہا کہ ہمیں ڈیورٹ کریں گے دوسرے سوبوں نے بھی اپنے پر دیا سندھ نے بہت لیٹ پرسوں ہمیں کہا کہ صرف ہمیں ڈیڈ لاک ٹن ابھی بھی وہ کانٹریکٹ نہیں ہے پر ہمیں وربلی ہماری جو ادارے ان کو کہا گیا ہے یہ حالات ہیں جہاں تک یہ جو مین ہمارا فصل ہے اور آٹا ہمارا 35 30 25 30% حصہ ہوتا ہے ہماری روز مرہ ڈائیٹ کا تو انہی الفاظ کے ساتھ میں چاہوں گا کہ میرے کالیگ آپ کو شکر کا بتائیں پھر اوور آل پکچر مخدوم شاہ شگر کے حوالے سے شگر کے حوالے سے چینی کے حوالے سے میں آپ کو بریف کرنا چاہوں گا کہ مئی 2011 کو ہمیں یہ بتایا گیا شگر ملز کی طرف سے کہ ملک میں 3 لاکھ ٹن چینی ضرورت سے زیادہ ہے اور شاید ایکسپورٹ کرنی پڑ جائے مئی کے اینڈ میں واجد زیاد صاحب کی رپورٹ آئی اور جولائے میں 22 جولائے کو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ملک میں 3 لاکھ ٹن کی یا 2 سے 2,5 لاکھ ٹن کی چینی کی شوٹیج یہ دو مہینوں کے اندر یہ ایک چینج آیا پوزیشن میں میں آپ کو یہ گراف دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ یہ لائن بتا رہی ہے کہ ایوریج پنجاب میں اتنی سیل ہوتی ہے چینی شگر ملوں سے اٹھائی جاتی ہے آپ یہ لکیر دیکھ رہے ہیں یہ واجد سیاہ صاحب کی رپورٹ کے بعد کی لکیر ہے 3 گناہ زیادہ شگر ملوں سے پنجاب میں صرف پنجاب میں زیادہ کر سندھ میں کچھ حد تک زیادہ تین گناہ زیادہ چینی لفٹ ہوئی جلائے کے مہینے میں یعنی پنجابیوں نے تین گناہ زیادہ شاید چینی یا دکھانا شروع کر دی باقی صبحوں میں ایسی ہمیں چیز نہیں ہے اور اس کے بعد جلائے کے بعد آپ دیکھتے ہیں دو مہینے کا ڈیٹا جو ہے اگست کا اور سبتمبر کا وہ واپس لانگ ٹرم ایوریج پہ چلا گیا بہرحال اس کے مختلف وجوات ہو سکتے ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ چینی کبھی پہلے موجود ہی نہیں تھی ڈیٹا غلط تھا کیونکہ جون کے اندر پہلی مرتبہ پنجاب میں بڑے عرصے کے بعد ڈی سیز نے فیزیکل ویریفیکیشن سٹاکس کی شروع کی شگر ملوں میں تو این ممکن ہے کہ کچھ ملز ایسی ہوں جو بینکوں سے کرزہ لینے کے لیے یا ایکسپورٹ سبسیڈی کی خاطر سٹاکس کو زیادہ دکھاتی تھیں اور وہ سٹاکس وہاں موجود نہیں تھے اور جب ڈی سیز نے فیزیکل ویریفیکیشن شروع کی ایف بی آر بھی اس کے ساتھ تھا تو سٹاکس کو ریکنسائل کرنے کے لیے سیلز کو شو کیا گیا اور وہ جب ایکچل صورتحال سامنے آئی جسے ایک یہ بھی تاثر لیا جا سکتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ جو تھا ڈیٹا جو تھا یہ ریلائیبل نہیں تھا میں ادھر یہ پنجاب حکومت کو داد دینا چاہوں گا کہ ایک سے زیادہ مرتبہ فیزیکل ویریفیکیشن اور ریگولر فیزیکل ویریفیکیشن شوگر ملز کے سٹاکس کی ہو رہی ہے وزیر آزم ہر ہفتے آٹے پہ اور چینی پہ میٹنگ لیتے ہیں اور پچھلے دو مہینوں سے ہر میٹنگ میں باقاعدہ میں سندھ حکومت کے نمائندے جس میں چیف سیکٹری اور دوسرے موجود ہیں ہر میٹنگ میں ہن سے درخواست کرتا ہوں کہ سندھ میں بھی فیزیکل ویریفیکیشن کریں سٹاکس کی لیکن وہ آج تک نہیں ہوئی ہے تو ایک تو یہ یہ صورتحال ہے اب ہم نے کیا کیا ہے ان پرائیسز کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ کیونکہ یہ جولائے کے انڈ میں جا کے شوٹیج آئی اور ہمارے پاس صرف ایک دو ماہ تھے کہ ہم ایک بڑی تداد میں شوگر ارینج کریں لیکن الحمدللہ ہم نے وہ ارینج کر لی سب سے پہلے تو یہ کہ چینی کی امپورٹ کے اوپر ہمیشہ سے کئی سو پرسنٹ ٹیکسز لگے ہوتے تھے ہماری حکومت پہلی حکومت ہے جس نے ان کو تقریباً زیرو پرسنٹ پہ کر دیا جس کے نتیجے میں ڈیڑھ لاک ٹن چینی پرائیوٹ امپورٹر جو ہے وہ امپورٹ کر رہا ہے اس میں سے تقریباً پچپن ہزار ٹن آلریڈی پاکستان میں آ چکی ہے اور اگلا ایک لاک ٹن اگلے دو ہفتے میں آ جائے گی ٹریڈنگ کارپریشن آف پاکستان کے ذریعے انتہائی کمپیٹٹیو ریٹس کے اوپر ہم نے ڈیڑھ لاک سے زیادہ ٹن چینی جو ہے وہ امپورٹ کر لی ہے اور یہ بائیس اکتوبر سے لے کے پندرہ نومیمبر تک پنجاب حکومت کی سفارش پہ یہ کی گئی سندھ حکومت نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے چینی کی تو ہم نے پنجاب حکومت کے لیے ڈیڑھ لاک ٹن یہ پنجاب حکومت سے پنجاب سے خراغے کی پی کے بھی جائے گی کیونکہ وہیں وہی سپلائر روٹ ہے تو یہ ڈیڑھ لاک ٹن چینی جو ہے ہم امپورٹ کر چکے ہیں یہ کنٹرول ریٹ کے اوپر جو ہے زیروٹ پرسنٹ ٹیکسز کے ساتھ اس کو مارکٹ میں ریلیز کیا جائے گا اور اس کی جو قیمت ہے جو اس وقت مارکٹ میں قیمت چل رہی ہے اس سے دس سے پندرہ رپے کلو جو ہے وہ کم ہوئے گی جو ہم اس کو ریلیز کریں گے تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ آپ کو معلوم ہوئے گا کہ ہر سال کرشنگ سیزن لیٹ ہو جاتا ہے کئی سالوں سے تنازہ چلتا ہے کہ جی کرشنگ اب شروع ہوئے گی جب حکومت چاہتی ہے تب ہوتی نہیں ہے لیٹ شروع ہوتی ہے اسے کسان کا بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ جو گنہ ہے اس کی ویلیو ختم ہوتی ہے شوگر کی شوٹیج بھی آ جاتی ہے قیمت بڑھنے لگ جاتی ہے تو ہم نے صوبائی حکومتوں کو یہ درخواست کی کہ آپ پچاس لاکھ روپیہ دن یومیا جرمانہ رکھیں اس شوگر مل کے اوپر جو ٹائم پہ اپنی کرشنگ شروع نہیں کرے گی پنجاب میں یہ قانون سازی مکمل ہو چکی ہے اور کیونکہ دوسرا بڑا صوبہ جو ہے وہ سندھ ہے جہاں پہ یہ شوگر پروڈیوس کی جاتی ہے تو ہم ان سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ویسی ہی قانون سازی کریں اور انہوں نے ہمیں ویسے یقین در آیا تھا کہ ہم ویسی ہی قانون سازی کریں گے تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ کرشنگ ڈیٹ کا تائین تیس نومبر کو یا پہلا ہفتہ دسمبر میں نہیں ہوئے گا ہم نے پنجاب حکومت سے اور صوبائی حکومتوں سے گزارش کی ہے کہ قانون میں اگر تو ترمیم کرنے کی ضرورت ہے تو فوری ترمیم کریں اور اس سال دس نومبر کو کرشنگ سٹارٹ ملز کا نہیں کرشنگ جو ہے وہ شوگر ملز کی وہ شروع کرنے کی قانون سازی کریں اور میرا خیال ہے کہ وہ پنجاب حکومت اس پہ گری کر گئی ہے اور میرا خیال ہے آج کل میں قانون سازی اس پہ بھی ہو جائے گی تو یہ دو تین میجرز ہیں ایک تو حکومت کی چینی آ رہی ہے کنٹرول ریٹ کے اس کو ریلیز کیا جائے گا دوسرا کرشنگ ڈیٹ کے ڈیلے کے اوپر پہلے پچاس آٹھ ہزار رپیہ صرف جرمانہ تھا وہ بھی یومیاں نہیں ایک ہی دفعہ کا اب پچاس لاکھ رپیہ جرمانہ انیس ساٹھ کا قانون بنا ہوا تھا کبھی کسی نے روائزی نہیں کیا تو اب پچاس لاکھ رپیہ جرمانہ کی ان ایکٹ کے تحت ہم نے یومیاں کر دیا ہے اور کرشنگ سیزن جو ہے وہ دس دس نومبر کو انشاءاللہ تعالی ہم نے پنجاب نے ہمیں یقین دہانی دلائی ہے کہ وہ شروع کر دیں گے اس کے علاوہ شگر کی جو گنے کی انڈیکٹیف پرائس ہے پچھلے سال ایک سو نوے رپیہ تھی کسان کے لیے اس سال دو سو رپیہ بروقت اس کو نوٹیفائی بھی کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے اس کی بھی ہمیں یقین دہانی مل گئی ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اگر مزید حکومت کو شگر امپورٹ کرنا پڑے تو ہم مزید بھی شگر امپورٹ کریں گے نومبر میں بھی کر سکتے ہیں دسیمبر میں بھی کر سکتے ہیں ابھی بھی کر سکتے ہیں ہمارا بھی بھی ایک ٹینڈر جو ہے وہ ٹیسٹ ٹریڈنگ آپریشن آف پاکستان کا مارکٹ کے اندر موجود ہے تو یہ ایک آرزی جو ایک اس کے اندر رائز آئی ہے مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ یہ دو تین چیزیں کرنے سے ہمیں چینی کے جو قیمت اوپر گئی ہے سڈنلی گئی ہے جولائے کے بعد اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کابو پا لیں گے شکریہ جو جی دیکھئے قیمتوں میں استحقام لانا حکومت وقت کا فرض ہے اور ہماری حکومت وزیراعظم عمران خان کی حکومت اس سے غافل نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ جب ڈیمانڈ اور سپلائی میں کوئی گیپ آتا ہے تو ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ اٹھایا گیا قیمتوں کو مستحق کم کرنا وفاقی حکومت کے فرائز میں تو ہے لیکن وفاقی حکومت تنہا نہیں کر سکتی اس میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے صوبوں کو جو ذمہ داری ہے وہ نبھانی ہے وفاق نے جو کرنا ہے وہ وفاق کر رہا ہے وفاق کے پاس سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ ہے ٹیکسز میں ریایت دینا جیسے کہ حماد ادر صاحب کہہ چکے کہ وفاق نے زیرو ریٹڈ شگر امپورٹ کا فیصلہ کیا ہے یہ وفاق کا فیصلہ تھا اور وفاق نے کیا ہے جیسے کہ فخر عبام صاحب فرما رہے تھے کہ گندوں کے لیے وفاق نے گیپ کو دیکھتے ہوئے جو کہ ایک اشارہ ساتھ ملین ٹن کا وہ گیپ فرما رہے ہیں جو ہماری نیشنل پروڈکشن تھی اور جو ہماری نیشنل ریکوائرمنٹ ہے اس پہ جو گیپ تھا اس گیپ کو فل کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے بروقت اور صحیح فیصلہ کیا ہے امپورٹ کرنے کا تاکہ یہ جو سپیکولیشن ہے اور سپیکولیشن کی وجہ سے یہ جو عام شہری کو تکلیف دی جا رہی ہے یہ ایک طبقہ جو استصال کرتا ہے ایسی صورتحال میں وہ نہ کر پائے تو میرا پہلا پیغام جو حکومت کی طرف سے ہے عام شہریوں کے لیے وہ یہ ہے ہمیں احساس ہے ہمیں احساس ہے کہ آپ نے تکلیف پرداشت کی ہے چینی کی قیمت آٹھے کی قیمت بڑی ہے نہیں بڑھنی چاہیے تھی بڑی ہے حکومت غافل نہیں ہے اور میرا پیغام یہ بھی ہے وہ لوگ جو اس سپیکولیشن میں یا اس اس نظریے سے مال کو چھپائے بیٹھے تھے یا چھپائے بیٹھے ہیں کہ مزید جب اس میں گیپ آئے گا تو ہم اپنا منافع پہلے سے بھی زیادہ بنائیں گے دیکھئے منافع بنانا کوئی غلط بات نہیں ہے جائز منافع لیکن وینڈ فال پروفٹس کا جو ہمارے ہاں مرض ہے اس سے عام شہری بیپنا اس سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی شورٹج نہیں ہوگی جیسے کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پندرہ اپریل تک ہماری جو ریکوارمنٹ ہے وہ چھ میلین ٹن کی ہے اور ہماری جو اس وقت جو سٹاک ہے جو ہماری امپورٹ کی جاری ہے سرکاری طور پر پرائیوٹ سیکٹر کے ذریعے وہ اس ریکوارمنٹ سے زیادہ ہے بلکہ نئی فصل کے آنے تک اور ہمارے پاس کچھ کچھ بفر بھی ہوگا تو وہ لوگ جو زخیرہ اندوزی کے ذریعے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو میرا یہ ایک جس کہتے ہیں ایک معاشی پیغام یہ ہے کہ یہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا آپ ایسا نہ کیجئے بلکہ نقصان اٹھانا ہوگا اور حکومت ایسا کرنے بھی نہیں دے گی اور یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی از کتہ چلوں کہ حکومت نے ایک اور فیصلہ بھی کیا جیسے کہ شاہ صاحب نے بھی اس کے طرف اشارہ کیا کہ قیمتوں میں استحقام لانے کیلئے کل وزیراعظم نے ایک میٹنگ چیئر کی جس میں چاروں صوبوں کے چیف سیکٹریز بھی موجود تھے ان کے جتنے حکام سب موجود تھے اس میں انہوں نے واضح ہدایت تھی وہ ہدایت کیا تھی کہ سٹاکس آپ اپنی ریلیز بڑھائیے تو ایک کل کا فیصلہ جو ہوا کہ پنجاب نے جو یومیا ریلیز کرتے ہیں گندوں کی ملوں کو اس میں دو ہزار ٹن یومیا کا اضافے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت نے بھی بالاخر بالاخر تاخیر سے سہی بالاخر جو ان کے سٹاکس تھے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی جو ناجائز قیمتیں بڑی تھی کراچی میں اور اندرون سندھ دونوں طرف جو سندھیوں کو جو بوجھ اٹھانا پڑا اس میں یقینا بہتری آئے گی اس کے علاوہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے حقائق جاننے کیلئے اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے ان کارکنان کا جن کو وزیر آزم نے کہا کہ مجھے صحیح صورتحال بتاؤ کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے جب افسران سے پوچھتے ہیں تو وہ سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ زمینی حقائق جو ہیں وہ ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ جو کہا جا رہا تھا مارکٹ میں اس سے قیمت زیادہ تھی تو جب تک آپ حقائق تسلیم نہیں کریں گے آپ صحیح منصوبہ بندی نہیں کر سکتے میں ان کا شکر گزار ہوں صوبائی حکومتوں کا کردار بہت اہم ہے اور صوبائی حکومتوں نے جو وفاق کے ساتھ انہیں ایڈمنسٹریٹیو میجرز بھی لینے ہے مثال کے طور پر اگر ہوڈنگ ہو رہی ہے زخیرہ اندوزی ہو رہی ہے تو اس کو چیک کس نے کرنا ہے وفاق نے نہیں یہ ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے اور انہیں کرنا چاہیے اگر جو نرخ ہیں ان کو نمائع طور پر عویزہ کرنا ہے وہاں کی ذلعی انتظامیہ نے اس کو انشور کرنا ہے کہ عام صارف کو پتہ ہو کہ یہ ہے اور اس سے چیزیں پوشیدہ نہ رکھی جائیں اسی طرح جو کیا سرائیوں کے ذریعے منافع خوری ناجائز جسے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اس پر بھی نگاہ رکھنی ہے صوبائی حکومتوں کو تو ایک تو پیغام یہ ہے کہ وفا کی حکومت کاغنزنٹ ہے اور وفا کی حکومت بالکل قیمتوں کے استقام میں سنجیدہ ہے ہمیں فسکل ہمیں فینانشل ہمیں ایڈمنسٹریٹیو جو میجرز لینے پڑے ہم لیں گے تاکہ قیمتوں میں استقام آئے دوسرا پیغام پاکستان بلخصوص پنجاب کے کاشکار کیلئے ہے کیونکہ سرپلس پروونس سب سے زیادہ پنجاب ہے سندھ بھی بہت کاشت ہوتی ہے اور صوبوں میں بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں احساس ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑی ہوئی ہیں ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ پچھلے سال آپ کے موجود آپ نے گندم دی اور یہ کاشکار کی جو جو جسے کہتا ہے نا فراخ دلی ہے اس کو ہمیں ایڈمیٹ کرنا چاہیے کہ اس نے اپنا منافع کٹا اور اس نے مارکٹ میں گندم یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چھتالیس لاکھ ٹن گندم کٹھی ہوئی ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے عام کہ اس کی کاسٹ او پڈکشن میں بھی اضافہ ہوا ہے جب تک ہم یہ حقائق تسلیم نہیں کریں گے ہم صحیح منصوبہ بندی نہیں کر پائیں گے تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت یہ بھی غور کر رہی ہے اور پیر کے روز ای سی سی کا اجلاس ہوگا اور منگل کے روز کابینہ کا اجلاس ہوگا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان انٹرنیشنل پائیسز کو کاسٹ او پڈکشن کو ملکی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کاشکار کی حوصلہ افضائی کے لیے حکومت جو منموم سپورٹ پائیس ہے اس پر بھی نظر سانی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور یہ پیغام اس لیے دینا ضروری ہے اور اچھے میاری بیج کا بندوبست نہیں کرے گا خات کی خریداری نہیں کرے گا تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اگلے سال بھی بن سکتا ہے اور اگر آج ہم کاشکار کی صحیح حوصلہ فضائی کر دیتی ہیں وہ صحیح جو ایکلج ہے وہ لے آتا ہے انپورٹس کا صحیح استعمال کرتا ہے میاری بیج اور جو بیلنس فرٹلائزر کا استعمال کرتا ہے تو امید ہے کہ فی اکڑ پیداوار بڑھ سکتی ہے اللہ تعالی موسمی حالات بہتر کرے تو بڑھ سکتی ہے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو حکومت کو اور عام شہری کو یہ جو مشکل جو اس نے دیکھی ہے وہ اس کو نہ دیکھنی پڑے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ چینی کے لیے جیسے کہ حماد عدر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو کچھ کم کے پاس اقتماد اٹھانے کے تھے اور کرنے کے تھے حکومت نے کیے لیکن میری اپیل ہے میری اپیل ہے پرائیویٹ سیکٹر سے جو یہ کاروبار کرتا ہے میڈل مین جو کاروبار کرتا ہے ضرور کریں کاروبار ضرور منافع کمائے ہم بلکل نہیں چاہیں کہ آپ کو نقصان ہو لیکن کوئی حدود اقیود ہوتی ہے اگر آپ ان حدود کا از خود تائین نہیں کریں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی اقدار کے بھی جہاں تک اشاہ خردنی کا تعلق ہے اس کی ہوڈنگ مناسب نہیں ہے مناسب نہیں ہے اور ان کو اخلاقی طور پہ بھی دینی لحاظ سے بھی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا اور گورنمنٹ نے ایڈنسٹریٹیو میئرز پی لینے ہوں گے یہ ایک جوائنٹ افٹ ہوگا وفاق کا سوبوں کا مختلف طبقات کا فلار ملز ہیں انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہے کاشکار ہے اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے پرائیس کنٹرول کمیٹیز ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور جب سب مل کے ایک کوارڈینیٹڈ ایفٹ کریں گے تو اس سے جو نجائز منافق ہو رہی ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے گا اور عام شہری کو آٹا چینی جو ہے وہ مناسب داموں پہ دستیاب ہوگی شکریہ شاہر صاحب میں تو ایک لیمین ہوں اور آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا فارمولہ ہے کہ ایک تو روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں ایڈیبلز کی قیمتوں میں تبدیلی ہوتی ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ بیری اطلاعات کے مطابق اور خبریں چھتی بھی رہی ہیں ایپریل میں ہمیں ایگری کلچر سینسٹس سے یہ فگرز آ جاتے ہیں کہ گندم کتنی آ رہی ہے لیکن میرے فیصلہ ہو جاتا ہے اس کو ایمپورٹ کرنے کا تو یہ کیا فارمولہ ہے نمبر مادر سب آپ سے میں یہ جانا چاہوں گا کہ آپ کے پاس تو بطور وزیر یہ تمام مینجمنٹ سسٹم ہونا چاہیے کہ جب پاکستان میں سیزن ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے کرشنگ کا تو دنیا میں کہاں ہو رہا ہوتا ہے دنیا میں قیمتیں کہاں ہو رہی ہوتی ہیں یہ ہم ان سسٹمز کو بروے کار کیوں نہیں لاتے کیونکہ ایک الزام جو لگتا ہے بات بائرین سے میری بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹرز کا بجٹ تھا اور یہ حکومت امپورٹرز کو فائدہ پہنچا رہی ہے جہاں تک گندم کا مسئلہ ہے جی کہ گندم کے جو اداف ٹارگٹس رکھے گئے تھے وہ ان کانسلٹیشن وفاق نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ بنائے تھی اور وہ تقریبا ستائیس میلین ٹن کا وہ بنا تھا ٹارگٹ اب جب یہ اور کون سا وہ ادارے ہیں جو فگرز ہمیں دیتے ہیں ہم از خود نہیں لیتے ہم تو کلیکٹ کرتے ہیں صوبائی حکومتوں سے ان کے پاس کراپ سروے کا محکمہ ہوتے ہیں کافی الابرٹ سسٹم ہے پنجاب میں غالباً وہ پانچ ہزار پانچ سو سامپلز لیتے ہیں سندھ میں وہ تقریباً گیارہ سو سامپل لیتے ہیں تمام تر صوبوں میں انہوں نے کافی وائٹ سپریڈ میکنزم ہوتا ہے دوسرے صوبوں کے پاس بھی ہم کے اگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں ہے اور اس سامپل کی وجہ سے وہ ہمیں اعداد و شبار بھیجتے ہیں اور پھر جب یہ گندم کی برداشت ہوتی ہے تو وہ پرویجنل فگرز پہلے ہمیں بھیجتے ہیں فائنل فگرز بعد میں اور اس میں کئی مرتبہ ایک دو تین لاکھ ٹن کا فرق بھی آ جاتا ہے پرویجنل اور فائنل فگرز میں اور جو پھر ادارہ ہمارا وفاق کا ہے وہ سٹیٹسٹکس کا پلاننگ کمیشن کا وہ یہ کلیکٹ کر کے کلیٹ کر کے اور پھر ہمیں وفاقی حکومتوں کو دیتا ہے اس کے تحت جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ ستائیس ہے اور پروڈکشن پچیس اشاریہ دو پانچ ہوئی پہلے تھوڑی سی دو لاکھ ٹن زیادہ دکھائی گئی تھی پرویجنل فگرز میں تو اس کے مطابق پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے اور اگر بروقت فیصلہ نہ کرتے تو آج قیمتیں اور بہت سائی بڑھ گئی ہوتی کیونکہ اسی فیصلے کی بنا پر ہم نے درامت کی امپورٹ کی پرائیوٹ سیکٹر جیسے میں نے کہا دس لاکھ نویزہ جس میں سے چار لاکھ عوام کو یہ تقسیم کیا گیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا بہت ہی کریجس ایفٹ تھا کیونکہ ان کو پھر یہ رہتا ہے کہ وہ جب مشکل وقت آتا ہے فروری مارچ کا جب کمی ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تین سو پیسٹ دن کے اوپر تو کمی تو ہماری تیس پیتیس دن کے تھی ٹوٹل اگر آپ اوورال پکچر دیکھیں پر وہ سپیکولیٹیو لوگ جیسے بھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو غیر مناسب منافع خوری ونٹ فال پروفٹیرنگ وہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ کاشکار چودہ سو روپے دے وہ انیس سو پر بھی لے گیا اور اس کی یہ کی وجہ کیونکہ انٹرنیشنل پرائس بھی اس وقت بہت بڑھ گئی تھی اور آج بھی بہت بڑی ہوئی ہے جی چینی کے اوپر آپ نے ڈیٹا کی بات کی تو جب ہم نے جب مجھے یہ وزارت ملی تو تمام ڈیٹا جو تھا وہ صوبوں سے کین کمیشنرز جو تھے وہ شگر مل سے لے کے دے رہے تھے اب پنجاب میں اور خیبر پختون کا میں تو بالکل ایسے نہیں ہے فزیکل ویریفیکیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے سند میں ابھی بھی وہ پرانی ریت ہی چل رہی ہے اور اس پہ ہم کافی ایجٹیٹ بھی کر رہے ہیں جدھر جدھر فورم پہ ہماری ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے اور اس کو ہم موونگ فوروڈ ہم اس کو مزید بہتری اس کے اندر ہم لا رہے ہیں ریفارم کر رہے ہیں اس میں سیٹلائٹ ڈیٹا کا بھی ہم سیٹلائٹ ٹکنالوجی کو بھی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ فزیکل ویریفیکیشن جو ہے اس کو پرمنٹلی انسٹیوشنلائز کرنا چاہ رہے ہیں بجٹ کی اپنے بات کی کہ ایمپورٹر کا تھا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ایکسپورٹرز آپ دیکھیں ساری دنیا میں کرتی ہے خام مال اس کے اوپر تو ہم نے بالکل ڈیوٹیز کام کی ہیں اور اس سے ہماری ایکسپورٹ میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور لوکل قیمتوں میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور انڈسٹریلائزیشن میں بھی فائدہ ہوتا ہے بلکہ اگر آپ اجازت دے تو میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا جو ہمارے نے کہا ہے کہ حکومت کی حکمت عملی تو یہی رہی ہے اور ہے کہ ایمپورٹس کو درامت کو ڈسکریج کیا جائے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے اور برامت کی حوصلہ افضائی کی جائے اور ہوا بھی ہے ان کو ریائیت دی گئی ہے اس قسم کے ان کو انسینٹیوز دیئے گئے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں آئیڈیا کیا ہے کہ ہمارے فورس ریزروز جو ہیں وہ بہتر ہوں اور جب تک ہمارے فورس ریزروز بہتر نہیں ہوں گے ہمارا آئی ایم ایف سے چھٹکارہ ہمیں کیسے ملے گا اگر ہم آئی ایم ایف سے چھٹکارہ چاہتی ہیں تو پھر ہمیں اپنے ریزروز اور ہمیں ڈالرز کمانے ہوں گے دو جو لفظ ہیں ایک مافیاز کا اور ایک نوٹس لینے کا جو ہے یہ دونوں لفظ ہیں یہ ایک قسم کا مزاق بن چکے ہیں آپ تینوں وزرہ صاحبان کا تعلق پنجاب سے مجھے یہ بتائیں چلیں پورے پاکستان میں نہ سہی ابھی آپ نے کہا زخیرہ اندوزی ہوتی ہے مافیاز انوال میں اس میں ناجائز منافع خوری ہوتی ہے کوئی ڈیٹا آپ کے پاس ہے کہ اب تک حکومت نے ایکشن کتنے لوگوں کے خلاف لیا ہے سپیشلی پنجاب کے اندر جو کہ آپ کے اپنی ظاہر ہے وہاں گورنمنٹ ہے ان کے پاس ڈیٹا موجود ہونا چاہیے آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے عام آدمی کو یہ بتائیں کہ مافیاز اور یہ لوگ جو انوال میں ان ساری چیزوں میں ان کے خلاف ایکشن کیا لیا گیا ہے دوسرا ایک ویسن میرا یہ ہے کہ جو گندم ایکسپورٹ کی گئی وہ کیا فیصلہ دروس تھا اور گندم کس ریٹ پر ایکسپورٹ ہوئی تھی اس وقت اور جو امپورٹ کی جا رہی ہے وہ کس ریٹ پر کی جا رہی ہے ذرا عام لوگوں کے لیے تھوڑا سا وضاحت کر دیں اگر سید فخر امام صاحب جی وہ اس وقت میں نہیں تھا جی حکومت اس وزارت میں جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ جو پبلک سیکٹر کے ہم نے امپورٹ کی ہے وہ تقریباً دو سو اٹھتر اناسی ایسی ٹران کی اب تک کی گئی ہے یہ بزر یہ ٹی سی پی نے ٹنڈر فلوٹ کیے تھے اور اس کے تحت یہ جو فگر میں نے آپ کو دیا وہ یہ ہے اب اس کا ڈے ٹو ڈے جو ہوتی ہے کیونکہ میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں جو یہ ٹنڈرنگ ہوتی ہے یہ فگرز ٹنڈرز دیے جاتے ہیں پبلکلی ساری دنیا میں یہ چھپتے ہیں اور جو دو جو ملک زیادہ تر اس ٹائم فریم میں جو ایکسپرٹ ورلڈ وائٹ کرتے ہیں گلوبلی وہ راشیا اور یوکرین ہے اور ان کی جو پیتیس سے چالیس ملین ٹن ایکسپورٹ ہوتی ہے ایک ایک ملکی کیونکہ بہت ہی ان کی وسیع پروڈکشن ہے ویٹ پروڈکشن تو زیادہ تر اس وقت جو گلوبلی امپورٹ کر رہے ہیں زیادہ لوگ وہ ان دو ممالک سے کر رہے ہیں دوسرا سوال کا جواب دینے میں آپ نے کہا کہ یہ جو مافیا کا ورڈ یوز ہوتا ہے اور نوٹس لیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں ہوا کیا آج تک پہلے کسی حکومت نے یہ جرت نہیں کی کہ شوگر ملز کے اوپر ایک انکوائری کمیشن بنے اس وقت شوگر ملوں کے باہر بقاعدہ اعلان کر کے پنجاب حکومت نے کہ کسی کسان کے پیسے دینے ہے تو وہ رابطہ کرے اربوں روپے کی ریکووریاں کی گئی ہیں پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں فیزیکل ویریفیکیشن ہو رہی ہے سٹاکس کی پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں شوگر کی امپورٹ کے اوپر صفر فیصد جو ہے وہ ٹیکسز جو ہے لگا کے امپورٹ کے برابر لیا گیا اور کمپیٹیٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئی پی پیز کا ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ مہنگے سو دیکھیں ہیں پہلی مرتبہ ری نگوشیٹ کیا بھی گیا ہے اور مزید کیا بھی جا رہا ہے جس میں پاکستان کا مفاد شامل ہے ہنڈی حوالہ کے اوپر آپ ہمارا ایکشن دیکھیں کہ ہنڈی حوالہ کے اوپر آج تک اتنا وسیع ایکشن کبھی آج تک نہیں ہوا یہ بھی ایک مافیا تھا جس کے اوپر حکومت نے سخت تھا ٹالیا فیک اکاؤنٹس بینامی اکاؤنٹس کبھی آپ نے آج تک پہلے ماضی کی حکومتوں میں سنا تھا کہ پاپڑ والے کے اکاؤنٹوں میں سے چپڑاسی والوں کے اکاؤنٹوں میں سے اور فالودے والے کے اکاؤنٹوں میں سے عرب و روپے جو ہیں وہ حکومت کو ملیں گے پچھلی حکومت میں ایک جو ہمارے وزیر تھے انٹیریئر کے انہوں نے ایک دفعہ ذکر ضرور کیا کہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے ایکشن نہیں ہوا پہلی مرتبہ آپ کو ایکشن ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس ایکشن کے نتیجے میں آپ کو جمہوریت خطرے میں پڑتی بھی نظر آ رہی ہے موبائل فونز جو تھے وہ اکثر سے زیادہ تقریباً سارے آدھے سے زیادہ پاکستان میں اللیگل امپورٹ ہوتے تھے آج الحمدللہ شاید ایک بھی نہیں ہو رہا اس کے علاوہ اور بھی بڑی لمبی لسٹ ہے جو میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ کس طرح ہر سیکٹر کے اندر دیکھیں یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے ان کا یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے اور جو ایک سٹرونگ ہولڈ بنا ہوا ہے سٹیٹ کے اوپر لیکن یہ جنگ ایک ہم پورا عظم طریقے سے کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں ساتھ کے ساتھ کامیابیاں بھی مل رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ جاری سازی رہے گی شاہ صاحب ایک تو کیونکہ یہ ایشو سارے اکانمی کے افیر شیخ صاحب کو ادھر ہونا چاہیے تھا جو چیز آپ نے مسنگ کی ہے صرف آٹے اور چینی کا بتایا ہے لیکن اس ملک میں صرف آٹا اور چینی مہنگا نہیں ہوا اس وقت اس وقت ککنگ آئل ہے گھی ہے باقی جو اشیاء ہیں دالیں ساری ہیں چاوان ہیں سب چیز کے ڈبل ریٹ ہوئے ہیں اور اس کا جو ایمپیکٹ ہے آپ نے سب بتا دیا کہ پیداوار کم ہوئی ہے لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا فسکل اکنامی کی جو پالیسی ہے اس کا کتنا ایمپیکٹ ہے ایکچینج ریٹ جو آپ کہہ رہے ہیں گندم انٹرنیشنل مارکٹ میں مہنگی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے مہنگی آپ کو لگ رہی ہے کہ ایک سو اٹھارہ سے ڈالر ایک سو بہتر پہ گیا ہے اس کا کتنا ایمپیکٹ ہے آپ نے گیس اور بجلی کی جو قیمتیں بڑھائی ہیں چار سے پانچ مرتبہ اس کا کتنا ایمپیکٹ ہے آپ نے جو پیٹرول پر پی ڈی آٹھ دس روپے لیٹر تھا آج تیس روپے لیٹر ہے اس کا کتنا ایمپیکٹ ہے چینی پر جو جی ایس ٹی آپ نے ڈبل کیا ہے لوکل سیل ڈبل ہوا ہے سر آپ نے کیا ہے سر آپ نام آنے تو اور بات میں اور بتاتا ہوں سر فخر صاحب اس کا بتا دینا فسکل کا پالیسیوں کا کتنا ایمپیکٹ ہے جو افیش شیخ صاحب کو دینا چاہیے تھا آپ کو دینا پڑا ہے فخر صاحب پنجاب میں ایک کروڑ پچانوے لاک ٹن آپ کہہ رہے ہیں گندم پیدا ہوئی ہے چالیس لاک ٹن پنجاب حکومت نے خرید دی باقی ڈیڑھ ڈیڑھ کروڑ جو میٹرک ٹن گندم کدھر چلی گئی ہسٹری میں کبھی یہ ڈیسیجن ہوا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو گندم خریدنے سے روک دیا گیا ہو جو پنجاب حکومت نے کیا اور صرف چینی امپورٹ ہو رہی ہے کتنی آپ پرائیس پہ تیہ کریں گے اس کی پر کے جی بتا دیں جو آپ امپورٹڈ چینی دیں گے ٹرڈیشنلی یہ ہوتا ہے جی جب گندم کی پیداوار ہوتی ہے جو ہم کیلکولیشن کرتے ہیں اپنی وزارت میں مثال کے طور جب ہماری پچیس اشاریہ دو ملین ٹان ہوئی ہے تو ہم یہ جو ایک جنرل کرتے ہیں کیلکولیشن کے نصف جو ہے وہ کاشتکار خود ریٹین کرتا ہے مارکٹ میں جو رہ گئی تھی وہ تقریبا ساڑھے بارہ یا بارہ اشاریہ چھے یا سات ملین ٹان تو اس جو تھی اس میں سے پھر حکومت نے پبلک سیکٹر نے چھے اشاریہ چھے ملین ٹان خریدی یعنی کہ باقی جو وافر رہ گی تھی مارکٹ میں اس کے علاوہ جو اس نے ریٹین کی کاشتکار نے اور وہ وہ تقریبا چھے اشاریہ کچھ ملین ٹان وہ تھی مارکٹ میں جو کہ نوملی فلار میلز بھی لیتی ہیں چکی والے بھی لیتے ہیں کچھ لوگ شہروں میں بھی تھوڑا سا رکھتے ہیں یہ اس کی کنفیگریشن ہے جو میں نے بتائی میرا خیال میں انہوں نے ان کو تھوڑا یہ شوق تھا کہ ہم جلدی جلدی ایک سیکنڈری آپ کا سوال کریں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کیونکہ کبھی انہوں نے چار اشاریہ پانچ ملین ٹان میرا نہیں خیال اتنا ٹارگٹ پہلے کیا تھا اپنے لیے رکھا اور کیونکہ وہ بہت اوور انتھوزیاسٹک تھے میرا یہ تھا کہ انہوں نے جگہ جگہ جا کر اور کوشش یہ کی کہ ہم جتنا جلدی خرید سکتے ہیں اور انہوں نے نوے پرسنٹ تو اپنا ٹارگٹ پورا کیا جیسے بھی تھا اسی کو پھر ریلیس بھی کیا انہوں نے کہ نوملائز ہوں پرائسز جولائی میں اور یہ جو چودہ لاکھ ٹن انہوں نے ریلیس کیا ہے اسی سے کیا ان کے پاس پہلے بھی تین لاکھ ٹن پڑا تھا ترتالیس جس میں سے اب انتیس لاکھ ٹن آج بھی زخیرہ ہمارے پاس ہے جس کی وجہ سے جو میں نے اوورال فگر دیا پچاس لاکھ ٹن کا پنجاب کا مین ہے اور پھر پاس کو بھی جو کرتا ہے پرکیومنٹ ایٹی فائی پسنٹ وہ بھی تقریبا پنجاب ہی سے کرتا ہے آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ جو تھے یہ فلور ملرز ان کو اتنی نہیں اویلیبیلٹی تھی کیونکہ زیادہ وہ لے گی تھی اس وقت تو یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ پنجاب کی جو ٹوٹل پرڈکشن ہے کہ تھوڑی سی کم ہوگی کیونکہ جو مارچ اور اپریل کا مہینہ گزرا کلائمٹ چینج اس کی وجہ سے امپیکٹ ہوا ہے میرا اپنا اسیسمنٹ ہے میں بھی کاشتکاری کچھ کرتا ہوں میرا اپنا اسیسمنٹ ہے کہ ہم نے آٹھ سے دس لاکھ ٹن اندازہ ہے اس آل گیسٹومیشن کہ ہمارا لس آیا ہے اوورال ویٹ پرڈکشن میں تو وہ اوور انتھوزیاسٹک تھے اور وہ اپنا حدو بھی پورا گیا کہ جس کا میرا خیال میں پنجاب کی عوام کو اس حد تک فائدہ ہوا کہ وہ اہلی ریلیس تو انہوں نے کر دیا باقی جو آپ کا سوال ہے اوورال فسکل پالسی کا کہ ہماری قیمتیں کیوں بڑھتی رہی ہیں جو آپ کا مین سوال ہے آپ نے کروس دو بارڈ کہا جی ہاں پاکستان کی اس وقت اکانومی میں یہ ایک بات آئی ہے جو آپ نے بالکل بات کی ہے انفلیشن بھی ہمارے پرسنٹیجز جو ہیں اوورال اکانومی کو میرے سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں حفیظ شیخ صاحب بھی اور میرے یہ دونوں کالیگز ہتشریہ فرمایا ہے کچھ اکانومی کو میں بھی سمجھتا ہوں اب ہمیں دیکھنا وہ law of supply and demand پر وہ پاکستان پر سمہا لاغو نہیں ہوتا ورنہ ہوتا تو یہ ویٹ کی پرائسز سے یہ اس قسم کی ایکسٹرارڈنری سپیکولیشن شاید نہ ہوتی پر کچھ لوگ جو کہ ہلے ہوئے ہیں from earning ایکسٹرارڈنری پرافٹس جس کو میں کہوں گا جو بھی کہہ لیں وہ کچھ حد تک اور کہیں ہماری شورٹیجز بھی آئیں یقینا سیزنل کراپس کی میں بات کرلو ٹماتر اور انین کیونکہ یہاں چار مختلف سیزنز ہوتے ہیں انین کے مثال کے طور پر انین کے بھی ہوتے ہیں جب ہمیں یہاں شورٹیجز آتی جیسے اب انین اس کی آئی تھی انین اور ٹوماتو کی تو فوری طور پر جو ہمارے منسٹری کے ڈی پی پی والے مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے صرف کارنٹین چیکس کی ہوتے ہیں انین امپورٹ ہو جاتا ہے ایران سے اور ایک زمانے میں انڈیا سے چھے چھے سو ٹرک آتے تھے جس سے آکے وہ نوملائز ہو جاتا تھا تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں ہمارے میں چیزیں ایسی ہیں جہاں ہمیں بہتری کرنی ہے یقینا جس حد تک ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ایس پالیسی میکرز ہم نے کاشتکار کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم ان کی سہولتکاری کے لیے ہم بیٹھیں کہ ہم نے ان کے لیے فریم ورکس ایسے بنانے ہیں جس سے پاکستان کی کاشتکاری میں اور پرڈکشن میں اور پرڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو جائے ایک منٹ دوسرا سوال ان کا شوگر کے اوپر سیلز ٹیکس کا جو دو ہزار انیس میں آیا تھا تین روپے کلوں کا امپیکٹ ہے تو دیکھیں تشخیص اور کوزیلٹی ٹھیک رکھنی چاہیے دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے بڑی ہیں ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ڈیویشن کی وجہ سے ڈیویشن بعد فرق نہیں آتا کموڈٹی پرائسز کے اندر وہ فوسی دو تین مہینے کے بعد آ جاتا ہے یہ سوکتہ اگر آپ آلمی منڈی میں دیکھیں گندم کی پرائس ڈالرز میں رائز ہوئی ہو یا پام آئل کی پرائس کافی زیادہ ایسکلیٹ ہوئی ہو یا لینٹلز یعنی دالوں کی جو پرائس ہے وہ کافی زیادہ رائز ہوئی ہو وہ دیکھنے میں نہیں ہے پنجاب سولہ ہزار ٹن پر ڈے ریلیز کر رہا تھا کل وزیراعظم کی انسٹرکشنز کے بعد اس کو اب بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور اب یہ میرے سامنے جو کاغذ ابھی مجھے ملا ہے وہ پچیس ہزار ٹن پر ڈے کا ان کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ بڑھاؤ تو اوبیسلی جب سپلائے بہتر ہوگی گندم کی ملوں کو تو آٹے کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور قیمتوں میں استقام آئے گا اسی طرح جیسے پہلے ارز کیا گیا کہ سندھ ایک دانہ نہیں دے رہا تھا جانتے ہوئے کہ قیمتیں چڑھ رہی ہیں کراچی میں قیمت چڑھی ہوئی ہے اندرون سندھ قیمت چڑھی ہوئی ہے اور وہ بزد تھے ریلیز نہ کرنے پر انہوں نے بالاخر کل فیصلہ کیا ان کو قائل کیا گیا کہ آپ اپنے لوگوں کو آپ سندھیوں کو آپ متاثر کر رہے ہیں آپ کم از کم اپنے صوبہ کے لوگوں کو تو ریلیف دیجئے تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ دس ہزار ٹن پر ڈے وہ ریلیز کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں جو گرائنڈنگ ریشو ہے اس کا بھی جو گرنمنٹ نے کہا ہے کہ ایٹی ٹوینٹی ہونی چاہیے اس کو بھی اب انتظامیہ سے کہا گیا ہے اس کو انشور کیا جائے کہ گرائنڈنگ ریشو اسی کے تحت ہو تو اس سے آٹے کی مقدار میں بھی اضافہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری فلا ملز ہیں ہماری جو آٹے کی جو ہماری ملے ہیں انہیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو گرنڈنگ تو اب ریلیز کر رہے ہیں اور ریلیز بہتر ہوں گی لیکن آپ ایک حد سے زیادہ اس کو اپنے پاس مت رکھئے اس گرنڈنگ کو آپ فیل فور اس کو آپ پیس کے آٹھا بنا کے مارکٹ میں آٹھا پھینکیے تاکہ آٹھے کی دستیابی ہو اور آٹھا جب مارکٹ میں اویلبل ہوگا تو پھر نجائز جو لوگ منافع کوری کرنا چاہ رہے ہیں ہورڈنگ کے ذریعے ان کی امکانات کم ہو جائیں گے تو یہ میں ارز کروں جیسے کہ منموم سپورٹ پرائس کا بات ہوئی کہ اس پر نظر سانی ہونی چاہیے تو کل سب کا اس پر اتفاق تھا کہ اس پر نظر سانی ہونی چاہیے کیونکہ اگر آج ہم کاشکار کی اس لفظائی نہیں کریں گے تو اگلی فصل متاثر ہو سکتی ہے اسی طرح جو administrative measures ہیں میں اس کا پہلے ارز کر چکا ہوں کہ ان کو enforce کیا جائے گا اور utility stores utility stores کے بارے میں بھی یہ فیصلہ ہوا کہ utility stores پہ بھی ہم insure کریں شکایت آئی کہ وہاں آٹا اور چیری کی دستیابی نہیں ہے جب ان سے پتا کیا گیا تو ان نے بتایا جی دستیابی ہے لیکن جتنی کیونکہ utility store پہ control قیمت پر ہمیں چیز دیتی ہیں اور market میں زیادہ ہے تو یقیناً یہاں لائنیں لمبی لگ جاتی ہیں لوگوں کا رویان اس طرف ہو جاتا ہے تو بڑی جلدی جو ہمارے پاس supply ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے اور ہمیں اس میں دکت آتی ہے تو اس پہ بھی کہا گیا اور اس پہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ وہ جو ہمارے پاس اس وقت جو تعداد ہے تقریباً چار ہزار کے لگ بھگ utility stores ان کو effectively ان کی supply میں بہتری لائے جا سکے تاکہ جو عام شہری ہے اس کو بہتری ہو پھر ایک اور چیز بھی جس پر کل غور و فکر ہوا اور وہ یہ تھا کہ جب ہم آٹا سستہ کرتے ہیں یا چینی چاہتے ہیں سستی لوگوں کو ملے تو کس کو ملے سب کو ملے یا ہم اس کو subsidize کر رہی ہے حکومت کر رہی ہے ٹیکس پیئر کے پیسے اس سے subsidize کر رہی ہے should it be targeted تو آئیے ہم دیکھیں کہ ہم یہ جو سبسیڈائز آٹا اور چینی جو ہے وہ ہم اس کو کس طرح target کر سکتے ہیں کہ جو most needy طبقہ ہے جو ضرورت مند طبقہ ہے جو صاحب سربت ہیں وہ اگر دو چار پانچ روپے ہے تو وہ برداشت ان میں قوت برداشت ہے لیکن ایسا طبقہ ہے جس میں قوت برداشت نہیں ہے اور ان کو ذرا سا مہنگائی کا جھٹکہ لگ جائے تو وہ غربت کی لکیر کے نیچے آ جائیں گے تو وہ طبقہ جو غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہا ہے یا وہ hover کر رہا ہے around poverty line اس کو محفوظ کرنا اس کو تحفظ دینا ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے تو یہ کچھ اور اقتعاد بھی ہیں آپ شیئر بھی کیے جا سکتے ہیں آپ کو دیس سب ٹائگر فوس کنٹرول نہیں کرے گی ٹائگر فوس دیکھئے ان کو ان کو صرف یہ کہا گیا کہ وہ جا کے ہمیں حقائق بتائیں دیکھئے ایک خبر آ رہی ہے میں ایک ذرق میں میں ایک افسر لگاؤں جی تو اگر میں کہوں کہ جی اتنی کی میں چڑھ گئی تو مجھ پہ بوجھ پڑ سکتا ہے تو شاید میں چیزوں کو ان پر پردہ ڈالو لیکن جو عام وہ تو عام شہری ہیں نا وہ تو عام شہری ہیں تو وہ ہمیں صحیح بتائیں گے انہوں نے قیمت وہ بیچارے کوئی پیداوار تو نہیں لاسکتے امپورٹ تو نہیں کرسکتے انہوں نے ہمیں صحیح انفرمیشن دینی ہے کہ حقیقت کیا ہے کہ جو گورنمنٹ اپارٹمنٹ کہہ رہے ہیں کیا مارکٹ کی ریالیٹی اس کے برقس ہے یا اس کے مطابق ہے شاید صاحب یہ تعلید آپ کے ڈھائی سال کا عرصہ موجودہ حکومت کو ہو چکا ہے آپ دو بڑے سیائنیں اور سیاست دن یہاں پر موجود ہیں لیکن اس ڈھائی سال کے عرصے میں مہنگائی نیا عوام کی چیخیں نکلوا دیں یہ تو بالکل درست بات ہے آپ کو تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو اور آج سرکاری ملازمین تمام کے تمام سڑکوں پر ہیں اپوزیشن نے بالکل ایک کال دی ہے کہ وہ عوام کو بھی سرکوں پر نکالے گی اور بھرپور حکومت کے خلاف تحریک چلانے چلی ہے تو یہ کیا حکومت ڈھائی سال کے بعد بلکل تنظری کی طرف جا رہی ہے یا اپنے اقدار کو مزید مضبوط کرنے کی طرف ایک ہی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ مہنگائی اس وقت نہیں ہے تو یہ حقائق کے برقس ہوگا مہنگائی کا ہمیں اس وقت سامنا ہے اور اس مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہماری اولین ترجیحات میں سے ترجیح ہے اس وقت ہم سمجھتے ہیں سچی بات ہے آپ نے کہا کہ اپوزیشن دیکھئے اپوزیشن نے تو جو کرنا ہے تو کرنا ہے اس کی وجوہات پی آپ جانتے ہیں آپ سے چھپی بھی نہیں ہے یہی اپوزیشن کچھ عرصہ پہلے چند ہفتے پہلے بلکل مطلب ہے کفت و شنید میں مطلب ہے میزوں کے گرد دکھائی دیتی تھی اور جب انہیں ریلیف کے دروازے اور جسے کہتے ہیں نا جو ریائت مانگنا چاہتے تھے ایناروں کی شکل میں نیب کے قوانین کی ترامیم کی شکل میں جب انہیں وہاں مایوسی ہوئی تو انہوں نے اپنا زاویہ اور رخ تبدیل کیا چلی یہ وہ سیاست ہے وہ ہوتی رہے گی لیکن مہنگائی ایک چیلنج ہے اور اس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے اب یہ کیسے کیا جا سکتا ہے پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہوگی ٹھیک ہے جی اویلیبیلٹی چیزوں کو کرنی ہوگی پروڈکٹیوٹی آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے آپ پانچ سال کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ زراد کی جو نشو نما ہے جو اس کی گروت ہے وہ آپ دیکھیں صفر کے قریب ہے جب آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی اور اس کے بارے میں آپ سوچو فکر نہیں کریں گے تو پھر یہ ڈیمانڈ سپلائی میں گیپ آئے گا اور جب بھی گیپ آئے گا ایک طبقہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا یہ راتوں رات نہیں ہوا جیسے آپ نے سوال کیا اور آپ کا سوال درست ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو آج پاکستان کی قوم اور عوام جو معاشی دکتیں جو محسوس کر رہی ہے یہ ڈیڑھ سال دو سال کی پیدا کردہ نہیں ہے یہ لانگ جیسٹیشن کے ایشوز ہوتے ہیں اور یہ بنتے 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 ایک پہاڑ بن جاتے ہیں سرکلر ڈیٹ ہے سرکلر ڈیٹ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے لیکن یہ دو سال میں تو نہیں بنا یہ سرکلر ڈیٹ بلڈ ہوتے ہوتے چلا گیا ہمارا جو ملک مقروض ہوا ہے جو ہماری ڈیٹ ڈائیبلیٹیز بڑھ گئی ہیں یہ دو سال میں تو نہیں بڑھ گئی یہ بڑھتے بڑھتے بڑھتی چلی گئی ہیں اور آج اس کا بوج عام صارف پہ آ رہا ہے ہماری حکومت نے عمران خان کے حکومت میں بڑے کڑوے اور مشکل فیصلے کی ہیں بڑے مشکل فیصلے کی ہیں جو کہ ایک سیاسی حکومت کے لیے کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن کیا کرتے نہ کرتے تو ملک ڈوبتا تھا نہ کرتے تو ملک ڈیفولٹ کرتا تھا نہ کرتے تو دیوالیا پن قریب دکھائی دیتا تھا اس لیے کرنا پڑا اور جب ریکوری شروع ہوئی تو ایک نیا چیلنج سامنے آ گیا اور وہ تھا کرونا کا کووڈ ڈائنٹین کا چیلنج اس کا بھی مقابلہ جاری تھا ماضی کی جو ان کے موئیدے تھے الین جی کے موئیدے تھے ایپی پی کے موئیدے تھے ان کا خمیازہ بھی قوم بھگت رہی ہے بھگت رہی تھی بھگت رہی ہے اور جو جو سٹیگنیشن تھی پروڈکشن کی وہ بھی قوم بھگت رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو کہتے ہیں نا وہ پورا ایک مجموعہ کٹھا ہو گیا ہے اس کا مقابلہ انشاءاللہ کریں گے اور مجھے امید ہے یہ چیلنج ہے یقیناً چیلنج ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم چاہیے جس نے ہم پر بہربانی فرمائی اور کرونا جیسی اس وبا سے فی الحال اس ملک کو محفوظ رکھا انشاءاللہ وہ مدد کرے گا ہماری پیداوار میں زافہ ہوگا موسمی حالات اللہ ہمیں بہتر دے گا تو انشاءاللہ ہماری فود سیکیورٹی میں بھی بہتری آئے گی اور قیمتوں میں اس حقام آئے گا مقصد سمجھ نہیں آیا یہ زیادہ سے زیادہ اعتراف ناکامی ہے ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کیونکہ آپ کی ساری پیداوار کا انشاءاللہ ہوگا ہونا چاہیے یا نہیں سر بات یہ ہے کہ تین شوقوں میں آپ کی حکومت ہے دیکھئے سر میرے سوال سننے جو پھر جاتے ہیں دیں سنواللگ ہوتی ہے تو وہ ہی دو سوپے ہیں وہاں بھی آپ کی حکومت ہے اب جو گندم امپورٹ ہو رہی ہے وہ شاہ سب بتا سکیں گے کہ سارے اٹھارہ سو روپے پر فورٹی کے جیوز کا ریٹ جہاں آکے پڑے سر وہ تو اب تنید کرے سمال کیجئے درم ہے سننن اس وقت دس کلو پندرہ کلو آٹے کا تھیلہ سر بسید کامنٹی یہ کامنٹی فرما رہے ہیں سمال فرما رہے ہیں سر میری یہ سوال کا حصہ ہے بات یہ ہے کہ کون کنٹرول کرے گا آپ کہتے ہیں ہر ہفتے پر آبراہ میٹنگ ہو رہی ہے میٹنگ میں بتاتے بھی ہوں گے تمام دپارٹمنٹ ساتھ کے پاس ہیں صبحی بھی اور دوسرے بھی سرک سے چل کے ساری جاتی ہے تین سوپہ میں آپ کی کمت ہے یہ سوال نہیں ہے یہ اقدام کسی اگر سوال نہیں ہے یہ سوال نہیں ہے یہ سوال نہیں ہے آپ کا نہیں تنگی میں جہاں تک گندم اور آٹے کا جواب آپ کا سوال معقول ہے پنجاب گورنمنٹ جو کہ مجورٹی گورنمنٹ جہاں گندم بھی زیادہ پائی جاتی ہے انہوں نے یہ فیصلہ جولائی میں کیا تھا چودہ سو پہ خریداری کی چودہ سو پچھتر پہ انہوں نے ریلیس کیا اور کرتے آئے ہیں اور اس میں انہوں نے سبسیڈی دیا کیونکہ ان کے جو ساتھ اخراجات تھے وہ زیادہ تھے تو آپ کا وہ اس کی وجہ سے کافی حد تک پنجاب کی حد تک کے پی جہاں حکومت پی ٹی آئی کی ہے وہ ویسے بھی ڈیفیسٹ پراؤنس ہے ان کی جو انہوں نے بلکہ پاسکو سے تقریباً دو لاکھ ٹن لی پنجاب سے لی مارکٹ سے لی وہ خود کفیل نہیں ہے پھر پنجاب میں ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ چودہ لاکھ ٹن جو پہلے کبھی نہیں ہوا ابتدائی جولائی کے مرائل سے لے کر آج تک چودہ لاکھ ٹن انہوں نے گندم ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اٹس سبسیڈائز ڈیٹ یہ اس کا میں آپ کے سوال کا جواد ہے میں اس کروں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ یہ پرس کانفرنس تو احتراف ناکامی ہے میں بس صد احترام اس سے اتفاق نہیں کروں گا آپ کا حق ہے آپ سوال کیجئے آپ اپنی رائے بھی رکھتے ہوں گے مجھے اس کا بھی احترام ہے بات یہ ہے یہ پرس کانفرنس وضاحت کرنا لوگوں کو اور جو حکومت نے اقدامات لیے ہیں آپ نے کہنا ہوگا ہوگا نہیں ہم نے آپ کی خدمت میں جو حکومت نے ایکشنز لیے ہیں جن ایکشنز کی بدولت ہم سمجھتے ہیں کہ قیمتیں کم ہوں گی ان میں استقام آئے گا یہ مفروضوں کی بات نہیں کر رہے ہم نے عملی اقدامات آپ سے شیئر کیے ہم حاصل میرا سوال یہ ہے کہ یہ دکاندار تاجر یہ کہتے ہیں کہ مرک میں جو کرائے کا نظام ہے اس کے لئے کوئی ایتھارٹی نہیں ہے اور دکانوں کے کرائے دگنے ہوئے ہیں جس کی ویسے ان کے لئے اس خرچے کو پورا کرنے کے لئے پائسز کا ڈیفرنس ہے ان کو مینٹین کرنا بڑتا ہے خاص طور پر اتنابہ میں دکانیں کم بھی ہیں اور تندور اور خاص طور پر چھبزی کوئی دکانیں ان کے ساٹھ ہٹھ ہزار پر تک کرائے پہنچ گئے ہیں جو ان کے لئے مینج کرنا بہت مشکل ہوگا اسی لئے جو قیمت جو مانڈی کی پائس ہے اور جو مانڈی کی پائس ہے اس میں بہت بہت ڈیفرنس ہے تو اس کو کوئی ریگولیٹ کرنے کا کوئی نظام ہوگا تاکہ ایک قرائے کام ہو سکیں اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ آئی سی آر جی تھے کوئی آپ کو اب تک اطلاع ملی ہے کہ ایسے ٹی ایس کے پر انہیں کوئی اپ ڈیٹ دی ہو شکریہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قرائےوں کا سلسلہ ہے یہ بھی ڈیمانڈ سپلائی سے ریلیٹڈ ہے اور پاکستان حکومت پاکستان کا بہت کامیاب الحمدللہ کنسٹرکشن پیکٹ جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اور نہ صرف کے کنسٹرکشن کی سنت اس وقت آپ دیکھیں آٹو میبیلز سیمنٹ فرٹلائزر دوسری ساری چیزوں میں اس وقت ایک بڑی زبردست تیزی ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو جیسے جیسے ہی کنسٹرکشن زیادہ ہوئے گی کمرشل پلازا زیادہ بنیں گے دکانیں زیادہ بنیں گی سپلائے ہاؤزنگ کی زیادہ بڑے گی سپلائے دکانوں کی کمرشل اور انڈسٹرکل ایریا کی زیادہ بڑے گی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا کرائیوں کے اوپر بھی ایک نیگٹیو ایفیکٹ جو ہے وہ آئے گا جہاں تک آئی سی آجی کا سوال ہے تو وہ سیشن ابھی چل رہا ہے اور جتنی دیر وہ سیشن چل رہا ہے یہ ممانیت ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کومنٹری کی جائے شاہ صاحب کبھی مجھے یہ کہنا چاہیے کہ وہ بھی سرابہ اعتدکار ہیں کیونکہ پیسوی سائٹ جو ہے اگر ملتا ہے تو وہ بہت زیادہ بھگا ملتا ہے آپ کی جو سیر ہے سیر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بھگے ملتے ہیں دو دمبر یعنی تکلیم ہے تو حکومت سے انہوں نے بہت زیادہ ڈیمانٹس کی ہے میں اس کو سوال بہت جیب دیکھیں میں اس کروں بلکل ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس وقت کوالٹی سیڈ ایک چیلنج ہے ایک چیلنج ہے ہماری اس وقت ملک کی جو کپاس کے پیداوار جو آپ دیکھیں بتدریج گری ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں ایک بہت بڑی وجہ کوالٹی سیڈ ہے اب وہ کوالٹی سیڈ ہے وہ آپ جب بناتے ہیں وہ ایک سال میں دو سال میں آپ کے ریسرچ سٹیشنز اگر دن رات کام کر رہے ہو وہ نہیں نکلتا اور امپورٹ سیڈ بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو آپ کو اپنے حالات کے مطابق ایکلمٹائز کرنا پڑتا ہے ٹھیک اب بدقسمتی سے آج جو ناکدین ہیں جو دس سال سے مسلسل حکومت پر رہے ہیں دونوں شہزادہ شہزادی دونوں جو دس سال سے حکومت پر رہے ہیں وہ بتائیں کہ کونسی نئی ویرائیٹی کونسی نئی ان کے ریسرچ کی چیزیں سامنے آئی ہیں تو کسان سچا ہے اگر کسان آج پریشان ہے تو اس کی پریشانی بجا ہے اور ہم اب چاہتے ہیں اور چائنہ کے ساتھ ہم نے ہماری گورنٹ نے ایک سپیشل جو جو جوائنٹ ورکنگ گروپ زراد پر بنایا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ چائنہ سے ہم ٹیکنالوجی ٹرانسور اور ریسرچ میں ان سے مدد حاصل کریں اور کسان کے جو دورس ایشوز ہیں ان کو رس کیا جائے بزیر خارجائے شاہ مہمود قریشی اور وفاقی وزیر برائے تحفظ و تحقیق خوراک سید فخر امام اور ان کے ساتھ موجود تھے وفاقی وزیر برائے سلامت و پیدوار حماد ازر اسلام آباد میں وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے براہ راست ہم نے آپ کو تمام مناظر دکھائے صحافیوں کی جانب سے سوالات کیے گئے کہ کیوں جو اشیاء خورو نوشن کی قیمتیں جو ہیں بڑھ رہی ہیں آٹا ہے چینی ہے یہ کہاں ہے کیوں مارکٹ سے پہلے غائب ہوئے اور کیوں اب ان کو امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے ان تمام چیزوں کا جواب دیا گیا ہے کہا یہ گیا ہے سید فخر امام کے جانب سے کہ ملک میں گندم کی پیداوار جو ہے جو تخمینہ رکھا گیا تھا جتنا سوچا گیا تھا اس سے کم ہوئی ہے ایک تو یہ وجہ بنی ہے پھر اب کچھ امپورٹ کی جا رہی ہے گندم رشیہ سے اس سے خاصا فرق پڑے گا قیمتوں کے اوپر سپلائی جو ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے کی جا رہی ہے پھر یہ بھی کہا گیا ہے وزیر خارجہ کی جانب سے کہ وزیراعظم عمران خان کی ہدایات ہیں کہ امپورٹ جو ہے وہ کم کی جائے ایکسپورٹ بڑھائی جائے تو یہ تمام مناظر ہم آپ کو دکھائے تو میرے خلال میں اب ہم نیوز ایٹ سکس کا بقاعدہ جی بالکل